بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور جوٹیوب اب تک کی اہم خبریں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھتا ہوں اور ان خبروں میں کچھ ایسی چیزیں کچھ واقعات بھی ہوں گے تاریخی واقعات وہ آپ نے ضرور سمجھنے اڈیالہ جیسے سب سے پہلے جو خبر جنگل کا نیا قانون نیا حکم جاری ہوا عمران خان پر اور عمران خان کی رہائی پر اب آرمی چیف سے بات چیز پر دباؤ بھی بڑھڑ ہے بائیڈن انتظامیاں انتخابات ہارنے کی وجہ سے عمران خان کی پولیسی میں تبدیلی لانے پر کیوں مجبور ہوئی ٹک ٹاکر وزیراعلا پنجاب پولیس کی وردی پہن گر ایک نیا پر ڈھوڑا باکس کول دیا مقدمہ بھی درج کروا لیا اور تاریخ سے میں واقعات بھی بتاتا ہوں نون لیگ میں باغی رہنماؤں کو قابو کرنے کے لیے نیا جال بچھایا جا رہا ہے نواز شریف شہباز شریف میں کھینچہ تانی شروع ہو چکی ہے وزارت داخلہ بھی اس وقت محسن نکوی اور وفاق میں جو وزیراعظم شہباز شریف کے درمیان ڈپٹی کمیشنر اسلامباد کا معاملہ بڑھ گئے عمران خان پرویز علائی اور علی انواز آوان ان کے خلاف جو جوڈیشل کمپلیکس میں حملہ تھا ان کے موبائل فون ابھی تک واپس نہیں کیا جا اس کی بڑی اہم بجاہ آپ کو بتاتا ہوں قصور میں شیرفزل مروت بھی آج عدالت میں پیش ہوئے جج کے ریمارکس تھے اور منصور علی خان اور شیرفزل کے درمیان دس کروڑ کا ہر جانا یہ معاملہ کیا ہوا پنجاب میں قیادت سے کیوں گھبرا رہی ہے پشین کے بعد گجرہ والا کا جلسہ تھا طریقہ انصاف کیوں سامنے نہیں آ رہی اور اسی طرح چھ جماعتوں کی جو آئین کے تحفظ کی اس کی آج پریس کانفرنس بھی ہے فراہ شہزادی کے بچوں کو باہر جانے کی اجازت بھی مل گی اور آئی ایم ایف نے آج بہت بڑی رپورٹ چار چوبیس ارب ڈالر دینے ہے پاکستان نے اس سال کیسے دیں گے کہاں سے دیں گے اور چھبیس کمیٹیاں حکومت اور گیارہ کمیٹیاں اپوزیشن مذاکرات آج ہوئے چیمبر میں اور بوشہ بی بی کی بہن کا وکلا کے ساتھ آج ایک گلہ شکوا بھی سامنے رکھوں گا لیکن سب سے پہلے اڈیالہ میں اعتصاب عدالت کی جج جو ناصر جاوی صاحب انہوں نے خان کی درخواست سننی تھی فیر ٹرائل کا معاملہ تھا اس پہ حکم یہ جاری کیا کہ عمران خان اور بشہ بی بی ریاستی داروں یعنی پاک فوج پولیز نیب فائیے ان کے سربران ان کے متعلق بیان نہیں دے سکتے یہاں تک کہا کہ اشارتاً بات بھی نہیں کر سکتے کہ جی میڈیا میں اشتیال انگیز بیانیاں جو ریاستی داروں ان کے سربران ان کے اوفیشلز کے بارے میں جاتا ہے پھر میڈیا میں ٹارگٹ ہوتے ہیں میڈیا اسے پبلش کرتے ہیں میڈیا کو بھی کہاں اب اسے پبلش نہیں کر سکتے عدلیہ پاک فوج آرمی چیف کے حوالے سے عدالتی احترام ایک بہت بڑی مداخلت بن گی یہ فیر ٹرائل کے اوپر کہتے ہیں اثر ڈالے گا برنا اور اس رپورٹنگ کو صرف عدالت کی پروسیڈنگ کی حد تک رکھنا عدالتی کاروائی کی حد تک خان کے بیانات کو اب میڈیا رپورٹ نہیں کرے گا بلکہ جو خاندان کے لوگ ہیں وکلا ہے مشیر ہے عمران خان کی بہنیں ہیں وہاں وہ عدالت میں موجود ان پر بھی پبندے ہیں کہ آپ کسی قسم کی بات نہیں کر سکیں کہ صرف نام ہی نہیں لینا بلکہ اشارتاً بھی بات نہیں کرنی ذرا اندازہ کریں یہ آزادی اظہار رائے کے حوالے سے وہ شائر کا شیر ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا یہ دنیا کی تاریخ میں اگر آپ رومن امپائرز کی تاریخ اٹھائیں تو اس میں روم کے جو شہنشاہ تھے ان کے خلاف بات کرنا بڑا خطرناک کام تھا جو بھی اس طرح کوشش کرتا غداری کے لسام میں موت کی سزا ہوتی تھی اور مشہور شائر جو علیس تھا اس نے بادشاہ کے خلاف ایک قصیدہ لکھا تھا شہنشاہ کی موت کی تصویر اس کے بعد اس کا انجام اور اس کے ساتھیوں کا انجام ہوا مختلف القبات انہیں استعمال کیے جاتے تھے بادشاہوں کے لیے صدام حسین کی حکومت تھی بلکہ اس کی خفیہ پولیس تھی لوگ گھر میں بات کرتے درتے تھے تاریخ میں ہر عامر ڈرتا تھا کہ اگر وہ نہیں مارے گا تو خود مار جائے گا اب صدام حسین ہو عیدی امین ہو جنرل عبدالفتہ سیسی ہو شمالی کریہ کم یونگ ہو روس میں پیوٹن ہو ان کے خلاف دنیا کے بارہ ممالک ایسے ہیں جہاں پر اگر آپ ملک صدر یا بادشاہ کے خلاف بات کریں تو جرم ہے لیکن یہاں تو ریاستی اداروں کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے شائی خاندان اور بادشاہت کی بات تو سمجھ جاتی ہے کوئیت میں عمر قید ہے تھائی لینڈ میں پندرہ سال ہے بہرین میں سات سال ہے افریقہ میں کیمرن میں دو سال ہے شاید وہاں ڈکٹیٹرشپ ہے جہاں جہاں شمالی کوریا ہے ونزویلا ہے عمر قید تک سزا ہے سعودی عرب میں پانچ سے دس سال کی ہے اب یہاں تو قانون بنے ہے کہ بادشاہت کے خلاف لیکن اگر بادشاہ سلامت نراز ہو جائے تو پھر آپ نے ان کی شان میں گستاخی کر دی تو وہی سلوک ہوگا جو رومن امپائر کرتی تھی آج وہی ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے آپ تو ریاستی اداروں کی بات نہیں کر سکتے پاکستان میں توہین مریم نواز پر پرچے ہوئے توہین الیکشن کمیشنر پر پرچے ہوئے توہین دیوٹی میجسٹریٹ پر پرچے ہوئے لیکن یہی قانون صرف ان لوگوں کے لیے جو کمزور ہیں جو دبے ہوئے ہیں ورنہ یہ جلسوں میں جو مریم نواز نے سپریم کورٹ کے ججز کی ویڈیوز لگا کے آرمی چیف کی ڈی جی آئی ایس آئی کی مریم نواز نے نواز شریف تقریر کر کے نام لے لے کر الزامات پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر افواج پاکستان کے خلاف جو باتیں ہوئیں کوئی پوچھنے والا نہیں تو قانون تو پھر اپنے لیے ان کے لیے خان بات کرے تو عدالت کا احترام مجروع ہوتا ہے پتہ نہیں جج صاحب پر کیا دباؤ ہے کیونکہ چھے ججز کا جو خط سامنے آیا تھا اس میں اسلام بادائی کورٹ اس سے متعلق جو مطاحت عدالتیں ہیں یہ ایک مزاق بنی ہوئے ان کی ساری سٹوری آپ پڑھ چکے ہیں انگلی سے کیا کیا ہو چکے ہیں عمران خانہ بھی سے تسلیم کرتے ہیں یہ بڑا اہم معاملہ ہے تحریک انصاف کی قیادت کا کیا ردی عمل ہوگا یہ دیکھنا ہے اب اگلا معاملہ جو امریکہ سے امریکی حکومت کے طاقتور شخص سینیٹر چیک شومر کا جو پیغام خان کو جیل میں قتل مت کرنا یہ اچھا نہیں ہوگا یہ بڑی سٹیٹمنٹ تھی یہ دو تین بڑی اہم چیزیں ہیں امریکی اخبار انٹرسپٹ نے جو سٹوری کی اس کے بعد دیکھیں سب سے اہم معاملہ امریکہ میں تو انتخابات کا ہے ابھی سپریم کورٹ میں ڈانلڈ ٹرم کا کیس چل رہا ہے بائیڈن حکومت جو آخری سانسوں پہ ہے اب اس کے بعد جو نئی انتظامی آئے گی ظاہر ہے وہ اپنی ایک نئی پولیسی لائے گی ہمیشہ حکومت بدلے نئی پولیسی ہے اب اس میں دو طرح کے معاملات ہے ایک تو امریکہ کو واقعی ایک جنمن خبر مل چکی تھی کہ خان کے بارے میں سے راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں یا کی جا رہی ہے اب یا اس پر یہ عمل درامت کرنا چاہتے ہیں امریکہ نے اسے فل فور اپنی پولیسی سے اور اپنی پوزیشن کو دنیا کے سامنے صاف رکھنے کے لیے کہ ہم کم کم اس معاملے میں شامل نہیں ہیں ہم نے تو سٹیٹمنٹ دے دی ہے اب یہ پاکستان کی عوام کو دبانے کے لیے تحریک انصاف کی لیڈر کو لیڈرشیب کو ببس کرنے کے جو مقدمات کا استعمال کیا گیا دیکھیں طیبہ راجہ نے کہا لیتجاج کیا باقی لوگوں نے پر پرچے ہو گئے سمن جاری ہو گئے بلالیا گیا اب بنی کالہ میں اتجاج کیوں اورگنائز کیا ایک تو یہ اتجاج سے درانے کے لیے عوامی تحریک نہ اٹھ سکے پہلے بھی نو میں ہی کسی طرح کی بارداد کی گئی تھی سوشل میڈیا کے لوگوں پر دباؤ ڈالا انٹرنیٹ بند کیا ٹوٹر ایکس کو بند کیا لیکن پاکستان کی عوام یہ بات جانتی ہے کہ اگر انہوں نے عوام کے اتجاج کو دبا لیا عوامی تحریک نہ اٹھی تو پھر عمران خان کی جان واقعی غیر محفوظ ہے یہ اب اپنے ذہن میں رکھیں کیونکہ اس وقت اگر عمران خان کو اللہ کے بعد اگر کسی چیز نے محفوظ کیا تو عوام کے رد عمل لیں کیونکہ اس چیز کا کسی کو بھی اندازہ نہیں کہ عوام کا رد عمل کیا ہوگا وہ کنٹرول سے باہر ہوگا انرکی ہوگی کس طرف جائے گا یہ کسی کو اس سوال کا جواب نہیں پتا لیکن سب کے ذہنوں میں موجود ہے اور اسی چیزیں ڈرتے ہیں یہ امریکہ کی اسٹیٹمنٹ ہے کوئی معمولی بیان نہیں خود امریکہ عمران خان کی زندگی کو اور پاکستان کی فوج کے لئے بھی ایک زمانت سمجھتا ہے پاکستان یہ ایک نیوکلئر طاقت ہے آپ کو پتہ ہے دنیا کو خطر ہے اگر یہاں خدا نہ خاصتہ انارکی پھیلی کوئی سیبل وار والا معاملہ ہوا تو سب سے پہلے جو بغاوت والے کام ہوئے تو یہ اتھیار بیکنگ مارکٹ میں اور امریکہ کے بسترن کی انفرمیشن ضرور موجود ہوگی کہ انہیں پہلے آن بورڈ ماضی میں لیا جاتا تھا ان کی مرضی کے خلاف کام کبھی بھی نہیں کیا جاتا تھا جب بھی کیا ان کے خلاف مرضی پھر ان کے پاس دوڑتے تھے جیسے کطر کی جنگ تھی کارگل تھا اندوستان کے ساتھ تعلقات تھے وہ پھر امریکہ کو ان کو ٹھیک کروانے پڑتے تھے اسی لئے امریکہ نے پہلے پیغام بیجا کہ ایسی کوئی حرکت کا سوچنا بھی نہیں ہمارے اپنے حالات ٹائٹ ہے یکرین ہے اسرائیل ہے اور خود الیکشن ہے ہم آپ کو بچانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے تو میرے خیال میں ذاتی طور پر یہ امریکہ کا پیغام تھا اب پاکستانی امریکنز کو اس پہ بڑا کام کرنا چاہیے یقین کر اپنے فل فور نمائندوں سے ملے یہ انہی کی تو مانتے ہیں اور تو کسی کی نہیں مانتے ہیں اللہ گلم تو پاکستان آکے امریکنز کی خیریت کو اس معاملات کو ان کی جان کے حوالے سے زندگی حوالے سے جو خطشات انہیں فوراں دور کریں پاکستانی بیچارہ ہے تو اس پوزیشن میں نہیں ہے فلال ان کو تو آپ کو پتہ لیڈرشپ کی طرف دیکھتے ہیں اور لیڈرشپ جو ہے وہ کہیں اور دیکھتی ہے قیادت کی کمزوری آپ کے سامنے ہے پشین کا جلسے کا اعلان کرنا تھا اعلان کرنے کے بعد سوری گجراوالا کا اعلان کرنا تھا اس کا نام تک نہیں لیتے پنجاب میں آپ کے حالات سامنے آج تو پنجاب میں پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں جو ہو رہا ہے وہ ٹک ٹاکر وزیراعلا اپنے بچپن کے خواب پوری کر رہی ہے جیسے بچپن میں آپ کو یادہ چور پولیس کھیلتے کھیلتے وہ چھوٹی سٹک ٹھا لیتے تھے ہاتھ میں جی میں پولیس والا تو چور یہ اداکاری کے شوق تھے مجھے اورنگزیب علمگیر کا ایک واقعہ یاد آگیا اس کا بیٹا تھا جہاندار شاہ بیس سال کے ایک لڑکی تھی وہاں لال کور ننو بھائی اسے پسند آگی جہاندار اب اورنگزیب کا برائے نام بوتا تھا بارا تخت پر پہنچ گیا پہنچتے سات پہلا حکم اس لڑکی کو بلایا پانچ سو سکیورٹی گارڈ دیئے دو کروڑ سالانہ دیا گانے بجانے والے سارا خاندار اس کا لے آئے اس کی جو ساری سہیلیاں تھی اس نے آتے ساتھ ایک سہیلیس کی سبزی بیجتی تھی زہرہ جبین اس کو اس نے ملکہ نے کہا اس کو پروٹوکول افسر میرا بناو پھر دوسری فرمایش بھائی کے بارے میں پتہ چلا جی وہ تو بانسری بجاتا ہے پیچھے والے جو تالیاں پیٹنے والے تین چار ایک ملتان کا گورنر اس وقت بنا دیا جو پیچھے تالیاں بجانے والے تھے گانے بجانے والے تھے خاندان گانے بجانے والا تھا انہیں عمراء کا لقب دے کے انہیں بڑے بڑے اہدے دے دئے گئے اب یہ واقعہ وہ جو آپ نے سنا ہے کشتی دبونے والا کہ ملکہ نے کہا جی میں نے کبھی کشتی ڈوبتے نہیں دیکھی تو بادشاہ نے کشتی دوبتے نہیں دیکھی یہ لال کمر وہ تھی اس لال کمر کے گانے میں جانے والے شدار دوستوں کو جاگیریں ملی جو شراب خانے چلاتے تو انہیں بقاعدہ طور پر شاہی محل میں لے آئے اس کے بعد جو ہوا وہ تو آپ تاریخ نے سب دنیا نے دیکھا ویسے تس طرح کے واقعات بہت ہیں لیکن جب ناہل لوگ سلطنت کے اوپر قابض ہو جائیں خزانے کی لوٹ بار ماتے تو ہوتا کہ ہے جیسے ابھی مریم اورنگزیب نے چینل سیون کو پندرہ کروڑ دے دی آپ نے دیکھا ہوگا کسانوں کے حالت بیس لاکھ ٹن کسانوں سے خرید رہے ہیں تیس لاکھ ٹن گندم خریدی نیٹے وضائع ہونے جاری ہے جلانے کے وہ قریب پہنچ چکے ہیں خوراک کے شارٹیج بن جائے گی یہ شاہ خرچیاں اور بد انتظامیاں اس دور میں کیا ہے اس کا نتیجہ اس وقت کیا ہوا کہ فوج کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے ہی نہیں رہے جیسے آپ کو کچھ عرصے بعد پنجاب پولیس سڑکوں پر نکلتی ہوں نظر کی تنخواہیں نہیں مل رہیں یہ بیرونی ممالک سے کرزے ملنے بند ہوگی جس طرح آج بند پاکستان میں آئی ایم ایف کرزے نہیں دے رہا اور پاکستان کی رپورٹ کہ چوبیس ارب ڈالر دینا ہے اکلے سال وہاں جاندار شاہ اپنی ریاست کے احساسے بیچنے شروع کر دی یہاں جس طرح ایک ایک کر کے تمام اپنے احساسے بیچ رہے ہیں اس نے اپنے گھر کے تمام سونے چندی کے زیورات برتن اونے پونے داموں بیچے اور انگزیب نے جو بڑی خوبصورت چھتے بنائی تھی انہیں ڈھال کر انہیں سونے کے سکھیں بنا کے ترخوائیں دینی شروع کر دیں جب کچھ نہیں بچا تو جو بچا کچھ سونا تھا ان کا لگا ہوا ادھر ادھر تلواریں اور ڈھالیں وہ بیچنی شروع کر دیں اب یہ کب تک چلتا گیارہ مہینے بعد بغاوت ہو گی گیارہ مہینے میں نکال گیا بارسورت گیارہ مہینے یاد رکھی ہے اقتدار پر قبضہ بھی تھا اس کا بھائی جو دوسرا تو اس نے قبضہ کر لیا لال کمر کو زندان میں ڈالا اسی طرح دنیا سے چلے گی اب بچات کے تو یہ شوق پورے ہوتے ہیں آج پولیس میں جو بھرتی ہونے کا شوق پولیس کا جنی فارم پینا جرم ہے آئی جی پنجاب اس جرم میں ساتھ کھڑا ہے اور ساتھ افتاب باجوہ صاحب نے جو وکیل ہیں سیشن کورٹ میں لاہور میں انہوں نے مریم نواز پر مقدمہ بھی دارش کرنے کی درخواست دے دی کیونکہ قانون ہے یہ کہ ریاستی اداروں کی وردی آپ نہیں پہن سکتے چاہے جب تک آپ اس میں بھرتی نہ ہو اب عدالتوں میں بیٹھے لیکن جیجز وہی ہیں جن کو خط لکھے جاتے ہیں لیکن ان تمام حالات کا تباہی اور بربادی چڑھتی ہے جو اب آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت ملک میں یہ مجھے تو دار ہے اس دن سے مریم نواز صاحبہ جزیں چیف جسٹس کا یونی فارم پین کے ایک ٹک ٹاک کی ویڈیو بنائیں گی مزہ تو تب آئے گا قاضی فائد صاحب اپنے یونی فارم میں دیکھیں گے اور دنیا دیکھیں گی بلاول کو دیکھیں انہوں نے اسی طرح 18 مہینے پی ڈی ایم کی پہلی حکومت میں ہاتھ سیدھا کروانے کے لئے انٹرینشپ دی تھی وزیر خارجہ بنا کے دیکھیں اتنا بڑا اہم عدہ اب پتہ نہیں آسفہ کو لگا کے شاید پاکستان پر ہاتھ سیدھا کریں گے پنجاب میں بھی وہی چند سہیلیوں کی موج مستی ہے جو ابھی میں آپ کو جہاندار شاہ کا جو کسہ سنا رہا تھا وہی حرکتیں ہیں یہاں پہ بالکل وہی بابلہ چل رہے ہیں اور نونلی کے اپنے لوگ تنگ پڑ گئے خواجہ سعید رانہ سنالا جیسے لوگ یہ شہباز شریف اور عصاق ڈار انہیں اب منتے کر رہے ہیں حکومت میں آپ آئیں اب مشیر بنیں ہمارے ساتھ یہاں بیان بازی باہر نہ کریں لیکن وہ چونکہ نواز شریف نے کہہ کے گئے آپ نے ایک بیانیاں بنانا ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ کا میرے پیچھے تاکہ عوام کے اندر وہ بیانیاں منتا رہے کیونکہ حکومت تو چلنے والی نہیں ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے جو ان کی حالات ہیں سب کچھ بک کے انہوں نے روڈ پہ آ جانا یہ خود بھاگ جائیں گے تو شہباز شریف اب اس وقت اور نواز شریف کے درمیان جو دباؤ چل رہے ہیں نواز شریف خود تو چین میں پہنچا ہوئے اللہ جانے کیا وہاں کس طرح کی کیا کہہ کر رہے ہیں اللہ کونسا خفیہ علاج ہو رہے ہیں لیکن اس دوران ابھی وزارت داخلہ میں بھی موسی نکوی نے ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد کے معاملے کو چھیڑ دیا یہ ڈیپٹی کمیشنر کا معاملہ پہلے بھی وفاق اور شہباز شریف اور وزارت داخلہ کے درمیان موسی نکوی درمیان معاملات بنے تھے جس کا بدلہ موسی نکوی نے چینل فورٹی ٹو کے ذریعے مریم اور انگزیب کو پندرہ کرون کا جو سکینڈل نکالا یہ تو شروعات ابھی آگیا کہ دیکھیں اپنی ایک کیسی کیسی غلیظ نکالتے ہیں وارداتیں ایک دوسرے کے بارے میں تحریک انصاف کی جو آج چھ جماعتوں کا اجلاس ہے وہ تحفظ آئین کی بڑی اہم تحریک ہے اس پر پریس کانفرنس ہے اپنا لاعمل بتائیں کہ کس طرح کرنا ہے کیا کرنا ہے اس وقت ساری دنیا جانتی حال تو ایک ہی ہے بڑا سادہ سال عوامی اتجاج عوام کو موبیلائز کرنا سپیکر کے ساتھ بیٹھ کے بجائے عوضوں کی بندر بانٹ کریں ڈسکیشن کریں گیارہ کمیٹیاں ہماری 26 صاحب کی ٹھیک ہے وہ کام چلتے رہیں گے لیکن عوام کو یقین کر اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن کا عوض اس پر ہی پارٹی علاق تقسیم ہے ایک نام صاحب زیادہ حامد رضا صاحب کا ہے ایک عمران خان کا وہ شیر افضل مروت کا پارٹی کے مختلف بیانات ہیں لڑائیاں وہی چل رہی ہیں چھوٹے چھوٹے عوضے اس طرح بجائی ہے کہ عوامی تحریک کی طرف سارے بیٹھ کے کلائے عمل بنائے کہ یہ ہمارے جلسوں کی پوری ترتیب ہے یہ ہمارے دھرنوں کی ترتیب ہے یہ ہمارا لانگ مار چاہیے ہمارا ڈیالا جیل کے سامنے کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آ رہی لیڈرشپ کے سامنے اس طرح کے سوالات انشاءاللہ انٹریوز میں ضرور رکھوں گا ابھی شیر افضل مروت کا انکر منصور علی خان کے ساتھ بھی ایک تنازہ شروع ہوا ہے جس میں منصور نے اپنے پروگرام میں شیر افضل کے بارے میں کچھ الزامات لگائے دس کروڑ دو لاکھ کا لیگل نوٹس شیر افضل نے بھیج دیا ابھی منصور کے پاس اپشن ہے یا تو معافی مانگ گئی یا حرجانہ دیں یا انہوں نے الزامات کا ثبوت دے لیکن میرے خان میں دیکھیں پاکستان میں حد تک عزت کا کوئی ایسا معاملہ چلتا نہیں ان عدالتوں میں کیا چلنے ہیں شیر افضل مروت آپ کو پتا ہے تھوڑا زدی انسان ہے تھوڑا سخت ہے چھوڑتا نہیں اتنی جلدی میرا ذاتی کی حال ہے کہ اس طرح کے معاملات کو درگزر کرنا چاہیے اب شیر افضل ہوں یا کوئی بھی آپ پبلک پروپٹی ہیں لوگ آپ کے بارے میں بات کریں گے برداشت کرنا چاہیے منصور علی خان کو نوٹس بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں منصور علی خان نے ایک آزادی اظہار رائے کا اظہار کیا چاہے وہ کچھ بھی کہے اس کی آپشن ہے شیر افضل مروت اسے زبانی جواب دیں اس کے پروگرام میں جائیں اس کے سامنے بیٹھیں اور ان تمام چیزوں کو جو سوالات اس نے اٹھائے یا الزامات لگائیں ان کو جواب دیں بجائے یہ عدالتوں میں لے جائیں معاملہ میں اسے درست عمل بلکل نہیں سمجھتا میری شیر افضل مروت کو بھی مشورہ ہوگی اس وی لاغ کے ذریعے کہ وہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں کہ جس سے ان میں اور نون لی کے باقی لوگوں میں ان چیزوں میں فرق نہ رہے پروگرام کا جواب ہے آپ کے پاس سوالات کا جواب ہے وہاں بیٹھ کے دیں میڈیا میں بات کریں عدالتوں میں جانے کا فائدہ نہیں ویسے عدالتی جنگیں لڑتے رہے وہ وکیل ان کو تو عادت ہے لیکن منصور ایک صافی ہے غلط ہے صحیح ہے اس کی صافت جیسی بھی ہے لیکن اس میں آپ کبھی بھی ان معاملات کو یوں اس طرح دعوام میں نہیں لے کے جا سکتے یہ باج باج صاحب کرتے تو اور بات تھی لیکن شیر افضل کے بارے میں میں کم از کم یہ امید نہیں کرتا میروں نے مشورہ ہے کہ وہ فوراں یہ دعویٰ واپس لے لیں اور ملکی حالات دیکھیں اللہ سے دعا کریں کہ یار ان کے ہاتھ میں ماچس آگی ہے جو یقین کریں جو ویڈیوز دیکھیں ان کی ٹک ٹاک کی روز بندے سمجھ نہیں آتی کہ بندہ کرے اور کرے گیا حالات معیشت کے تباہ برباد ہوتے جا رہے ہیں اور یہ بالکل وہی مغلب آدشان والی ورداتیں چل رہی ہیں ساری آل شریف وہی کام کر رہی ہیں اور پیچھے بیٹھنے والے اپنا ٹائم گزار رہے ہیں کہ تین چھ مینہ حالانکہ ان کے اوپر سوکت دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ خان کے ساتھ بات کریں اور وہ دیکھیں گے آپ وہ کہتے ہیں جی ساری جماعتیں ایک طرف صرف ایک جماعت ٹھیک نہیں ہے وہ ایک ہی تو جماعت رہ گی ہے پورے پاکستان میں اب اور کنسی جماعت رہ گی ہے وہ جو بیس فیصد لوگ ہیں وہ تو پہلے ہی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کے ساتھ تو آپ نے باتیں بھی کر لی حکومتیں بھی بنا لی تو کیا اس کا نتیجہ نکلا وہ بھی دیکھ لیں دو سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے اب دو سال سے پیچھے پتھر کے دور میں ڈال کے یہ لوگ خود تو بیلجیم نکل جائیں گے کوئی دبائی بھاگ جائے گا کوئی گمنامی میں چلا جائے گا پاکستانیوں نے وہی تباہی کاٹنی ہے عوام کو خود موبیلائز بھی ہونا پڑے گا یہ عوام پر اپنی بھی ذمہ داری ہے کل آپ نے وہ دو نوجوانوں کا حیدر سعید اور سالار وزیر کا میرے ساتھ وہ انٹرو دیکھا ہوگا میری کوشش ہوتی ہے عام لوگوں کو بھی سامنے لاؤں اور ان لوگوں کی جو ہے آپ تک بیغام پہنچے یہی عام لوگ تحریک انصاف ہو یا کوئی بھی جماعت ہو اس کی اصل طاقت ہے عوام اصل طاقت کا سرچشمہ ہے یہ یاد رکھئے اگلے بھی لوگ تکلے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ